اس نے میرا سیور اتانا شروع کر دیا اس کی آنکھوں میں ایک دم سے جنون اترنے لگا چاندی تھی اب وہ کیا کرنے والا ہے کیونکہ اس کی میڈیکل ہسٹری میں پڑھ چکی تھی کہ وہ عورت کو دیکھ کر ہتھے سے اکھڑ جانے والا انسان ہے وہ اپنے ہواس اور ہوش کھونے لگتا ہے اسے اپنے جنون اور پاگلپن کو کسی پر اتارتا ہوتا ہے اور اس بار میں اس کا نشانہ بننے والی تھی اس نے مجھے اپنی باہوں میں لے کر میرے آج میری بربادی کا آغاز ہونے والا تھا اور ایک ایسی مسئیبت میرے گلے پڑھنے والی تھی جسے میں نے خود ہی اپنے گلے میں ڈالا تھا بلکل اپنی مرزی سے مگر پشتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا میں پشتا تو نہیں رہی تھی مگر میرا دل بہت سوچ سے دھڑک رہا تھا دل چاہ رہا تھا کمرے کی کھڑکی سے کود کر اپنی جان دے دوں مگر اب بہت دیڑ ہو چکی تھی کیونکہ کمرے کا دروازہ کھل چکا تھا اور وہ اندر آ چکا تھا مگر انسانوں کی طرح اندر نہیں آیا بلکہ تندناتا ہوا آیا تھا اور بیڑ پر جوتو سمیت چڑھ کر چھلانگے لگانے لگا اس کے گلے میں پھولوں کی مالہ ہچکولے کھا رہی تھی اور گلاب کی پتیاں میری آغوش میں گرنے لگی مگر میں جانتی تھی میری زندگی میں صرف اور صرف کانٹے ہی ہیں آنسو میری آنکھوں سے متواتہ بہنے لگے میں ہچکیوں سے ڈھونے لگی ایک ایسا غم تھا جو ایک دم سے میرے دل دھڑکنے لگا اچانک یہ میرے شہر نے محسوس کیا تو جلدی سے میرے آگے بیٹھ گیا میرا چہرہ دیکھنے لگا کہنے لگا رہے تمہیں کیا ہوا ہے میرا ڈانس تمہیں پسند نہیں آیا تم بڑھوتے ہوئے بالکل چڑھے لگ رہی ہو پلیز مت رو مجھے ٹرے لگ رہا ہے اس نے ڈرینے کی آکٹنگ کی اور پھر سور سے گہکہ لگا کہ ہنسنے لگا اس کی حلق کا کوہ تک نصر آنے لگا مجھے اس سے شدید کوفت اور قرحیت محسوس ہو رہی تھی سامنے بیٹھا ہوا وہ تیس سال کا مرد میرا شہر تھا مگر اس میں مرزوں والی کوئی بات نہ تھی وہ بالکل پاگل سا بچہ تھا جسے میں نے اپنی مرزی سے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا اور اب ساری زندگی میں اس کے پاگل پن کا نشانہ بننے والی تھی کچھ دیرے سے دیکھتا رہا کہنے لگا اگر تم مجھے تھپڑ نہ مارتی تو شاید میں تم سے نعمی پرتا مگر تمہیں دیکھ کے مجھے وہ تھپڑ یاد آ جاتا ہے کیا کروں تھوڑی سی سختی تو دکھانی پڑے گی اور پھر اچانک ہی اس نے میرا سیور اتانا شروع کر دیا اس کی آنکھوں میں ایک دم سے جنون اترنے لگا جانتی تھی اب وہ کیا کردنے والے ہیں کیونکہ اس کی میڈیکل ہسٹری میں پڑھ چکی تھی وہ عورت کو دیکھ کر ہتھے سے اکھڑ چانے والا انسان ہے وہ اپنے حواس اور ہوش کھونے لگتا ہے اسے اپنے جنون اور پاگل پن کو کسی پہ اتارنا ہوتا ہے اور اس پار میں اس کے نشانہ بننے والی تھی اور میں اس کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھی لیکن میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا میں نے بیبسی سے خود کو اس کے جنون کے حوالے کر دیا کیونکہ اس سے شادی کرنے کی جو قیمت میں نے لی تھی اب اسے قسطوں میں ادا کرنے کا وقت ہوا چاہتا تھا اور مجھے یہ حکم تھا کہ میں اس کے آگے چون بھی نہ کروں وہ جیسے چاہے گا اپنی منمانیاں کرے گا اس حیات اس نے میرے ساتھ جو کیا زندگی کا سب سے بڑا چرم ایک عورت ہونا تھا اس چرم کی سزا میں ہنسلی مسکراتی لڑگی تھی جس کی آنکھوں میں زندگی اور اگہ میں اس دنیا کو تسکر کرنے کے خواب دو رہے تھے میں اپنے ماں باپ کی بڑی بیٹی تھی مجھ سے چھوٹی فضا مجھ سے دس سال چھوٹی تھی میرا باپ ایک پرائیویٹ فارم میں مینیجر کی جوب کرتا تھا ہمارا گھرانہ بہت خوشحال تھا ہم مختصر سے لوگ تھے اپنی چھوٹی سی دنیا بسا کر اس میں جی رہے تھے ہماری زندگی امن اور سکون کا گہپارہ تھا کیونکہ ہم دونوں بہنوں کو ماں باپ کی محبت اور توجہ خوب مل رہی تھی گریجوریشن کے بعد میری بھی خواہش تھی کہ میں بہت بڑی بزنس مین بنوں کیونکہ میں نے اپنے والد سے بہت خوش سیکھا تھا ایک ایسی کمپنی میں جوب کرتے تھے جس کا باس یو ایس اے میں اپنے بزنس کو بڑھا چکا تھا ملک کا امیر ترین بزنس مین تھا میرے والد ان کے بھروسے کی آدمی تھے اور ان کی نظر حیثیت سے جوب کہتے تھے اکثر ہی مجھے آفیس لے کر جاتے کیونکہ مجھے بھی بزنس میں بہت زیادہ دلچسپی تھی ایک بار میں ان کے باس سے بھی ملی تھی بہت زیادہ خوش مزاج انسان تھے مجھے بہت اچھے طریقے سے ملے میں ان سے بہت زیادہ انسپائرٹ تھی میں ان سے کچھ سیکھنا بھی چاہتی تھی میں نے اپنے والد سے اس کی خواہش کا اظہار کیا میں ماس پیس کے بعد آپ کے آفیس میں جوب کروں گی آپ سے آپ کے باس فارک آف اندی سے کامیاب بزنس فورمین بننے کے گھر سے گھوں گی میرے والد صاحب مسکرہ دیتے کہتے کیوں نہیں مجھے تم پہ فکر ہے تم بہت زیادہ ترقی کرو گی میری دعا ہے میری سپورٹ ہمیشہ تمہیں ساتھ رہے ایکزیم سڑ پہ تھے دن رات کتابوں میں سڑ دیئے بیٹھی رہتی کیونکہ میں بہت اچھا ایک ریزیلٹ لانا چاہتی تھی تاکہ مجھے بغیر سفارش کے جوب مل جائے میں اپنے خوابہ تک پہنچنے کی بلکل دہانے پر کھڑی تھی اور جلد ہی میں سب کچھ حاصل کر لیتی مگر جس سیڑھی پر میں کھڑی تھی وہ سیڑھی ایک دم سے مرے نیچے سے کھینچ لی گئی میں پھونکے بل زمین پہ گڑی ایک پہنچال آنے والا تھا جو ہونے والا تھا میں نے سوچا بھی نہیں تھا ماسٹر ایس کی ڈگری لینے کے بعد میں نے خوب تیاری کر کے اپنے فادر کے ساتھ ان کے آفیس میں جاپ انٹریویو کے لیے گئی اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگی میرے فادر اپنے آفیس میں جا چکے تھے انہوں نے مجھے بیسٹ آف لیک بھی کہا تھا اپنی فائل جب اپنے ساتھ والی نشست پر رکھ کے انتظار کرنے لگی بہت سائے لوگ اپنی قسمت آزمانے وہاں آ چکے تھے اپنی اپنی باریوں کا انتظار کر رہے تھے میں بھی ایکسائیٹر تھی اور بہت نروس بھی تھی اپنی قابلیت پر بڑھوسا تھا مگر دل ٹوپ کے اوپر رہا تھا جیسے ہی میرا نام پکارا گیا ایک دم سے اپنی فائل اٹھانے کے لیے جیسے ہی میں نے ساتھ والی نشست پر دیکھا تو وہ خالی تھی میرے سارے ڈاکومنٹ سکائب تھے ایک دم سے مجھے دن میں سارے نظر آنے لگے آسمان میرے سر پر گھومنے لگا میں حواظ بھاختہ سی ادھر ادھر پاؤں مار گئے انہیں تلاش کرنے لگی مگر وہ وہاں نہیں تھے دوسرے بار میں انام لیا گیا میں پھرتی میں آگئی اپنا پہلا امپریشن اچھا بنانا چاہتی تھی اچھا کہنے کے چکر میں سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا میں بھاگتی ہوئی آفس میں جانے لگی تاکہ کچھ ہیلپ کر سکیں یا اپنے بہت سے بات کریں تاکہ میں انٹرویو دے سکوں مگر آستے میں میری ایک نظر لڑکے پر پڑی جس کے ہاتھ میں میری وہ فائل تھی جس کا رنگ گرین تھا میں جھڑ پر دور لگا کہ اس کے پاس پہنچی تاکہ اسے اپنی فائل چھین سکوں اس کے موں پہ تھپر جھڑ سکوں جیسے ہی اس کے سامنے گئی وہ اٹھ پٹانک سا لڑکا مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا یہ کہت تو نہیں سکتی تھی کہ وہ نارمل انسان ہے میں نے فائل اس کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کی تو اس نے ایک دم سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا کہنے لگا یہ تو میں نہیں دوں گا اب یہ میری ہو چکی ہے میں نے کہا کیا مطلب تمہا ہے کیا بتتمیزی ہے یہ کون ہو تم میرے ڈاکومنٹس مجھے واپس گئے ہو پھر وہ گلہ پھاڑ کر ہنسنے لگا اب تو وہ مجھے نارمل انسان بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا غصے سے مرے کھون کھول ہوئے ہاتھ تھا اس انسان کو گارس نے اندر خسنے بھی کیسے دیا ایک دم سے میں نے اس کے ہاتھ سے فائل چھینے کی کوشش کی تو اس نے میری کمر کے گرد بازو ڈال کر مجھے اپنے پاس کہہ لیا مجھے لگا کہ اب میری پیداس جواب دے چکی ہے میں نے زور سے اس کے موپے تھپڑ مائے دیا چندر حکیل جو اپنے کاموں سے کہیں جا رہے تھے ایک دم سے رکھ کے تماشا دیکھنے لگے میرا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو چکا تھا اس کی آنکھوں میں جیسے کھون اترنے لگا کہنے لگا تم نے میرے موپے تھپڑ بھی کیسے مارا تم جانتی نہیں ہو میں کون ہوں میں نے کہا مجھے جاننے کی ضرور بھی نہیں کیونکہ تم ایک باگل انسان ہو یہ کہہ کر فائل میں نے اس کے ہاتھ سے چھپٹ لی اس سے پہلے کہ میں وہاں سے جاتی ایک دم سے میری فائل واپس چھین لی اور اسے دو حصوں میں تقسیم کر کے پھر دو سے چار حصوں میں تقسیم کر کے ہوا میں اچھال دیا میں بالکل مو کھول کر اسے دیکھ رہی تھی میری زندگی بھڑ کی محنت اس نے چند سیکنڈز میں پھار کے ہوا میں اچھال دی یہ میرے اصلی ڈاکومنٹس تھے اس سے پہلے کہ میں اس کا حشہ نشر کر دی اچانک سے میرے باپ حواظ باختہ سا وہاں آیا مجھے بازوں سے پکڑ گئے پیچھے دھکیلا میں نے کہا مجھے چھوڑے بابا آج اس کو میں جان سے مار دوں گی اس کی حمد کیسے ہوئی پاگل جاہل انسان نہ جانے کہاں سے گھس کے آندہ میرے باپ نے زغر سے اپنی انگلی میں لبوں پر رکھی اور کہا کہ بس ایک لفظ مزید مت بولنا وہ اس قدر حواظ باختہ تھے کہ میں سمجھ نہیں پائی وہ ایسا کیوں کر رہا ہے پھر میرے باپ نے اس لڑکے کے سامنے کھڑے ہو کر اسے معافی مانگی اور کہا میں معذیت کرتا ہوں میری بیٹی کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کون ہیں پلیز مجھے معاف کر دیں مجھے تو حیرت کے پہار ٹوٹ رہے تھے مگر وہ لڑکا اس قدر بتتمیز تھا کہ اس نے میرے باپ کو کندے سے پکڑ گئے پیچھے دھکا دیا وہ دیوائے کے ساتھ جا لگے پھر میری جانب پڑھنے لگا میرے آنکھوں میں آنکھیں ڈال گئے بولا تمہیں چہرہ یاد رکھوں گا تمہیں جب حاصل کر لوں گا تو یعنی بربادی کی رات ہوگی میں کسی بھی قیمت پر تمہیں حاصل کر گئے ہوں گا میں ابھی تک بلکل کیونکسی اسے دیکھ رہی تھی میرے تو جیسے الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے آخر یہ سب کچھ چل کیا رہا تھا میرے باپ نے اس سے معافی کیوں مانگی تھی اس کی موپہ تمہچیں مائنے چاہیے تھے اس سے پہلے کہ وہ مجھے اپنے آفیس میں لے کر آئے تربازہ سور سے بن کر دیا وہ اس قدر پرشان تھے کہ پانی کا گلاس پی کر کہنے لگے بہت برا ہو آج بہت برا ہو گیا میں نے کہا بابا آپ اس طرح کیوں کہہ رہی ہیں آخر وہ کون ہیں آپ اس سے اتنا ڈڑ کیوں رہی ہیں وہ کہنے لگے تم بھی رہ جاؤ گی اچھا ہے کیونکہ اس نے تمہیں وارننگ دی ہے جس بات کی وہ ٹھان لیتا ہے وہ کر کے رہتا ہے میں تو بالکل سکتے میں اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا وہ باہر بکواس کر رہا تھا وہ سب کچھ کر گزائے گا میں نے ایک دم سے تلخی سے ہنسنے لگی اور کہا میرے ٹیڈ مگر شاید یہ میں ایک عام خیالی تھی کیونکہ میری برپادی اپشور ہو چکی تھی بابا نے کہا چلتی سے اپنا ڈبٹا اچھے تو ایک ایسے چہرے پہلے پیٹو تمہیں گھر چھوڑ گیا تھا میں نے کہا بابا ایسے کیسے آج میرا انٹرویو ہے وہ کہنے لگے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو انہوں نے ایک دم سے سختی سے کہا میں ایک دم سے زہم گئی کیونکہ سچویشن واقعی بہت پچیتا ہو چکی تھی میں خاموشی سے اپنے باب کا حکم ماننے پر مجبور تھی ان کے پیچھے چلتی کمپنی سے باہر آگئی میرا دل سور سور سے تھڑک رہا تھا بابا بہت زیادہ محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے پھر مجھے گاڑی میں بٹھایا گاڑی چلانے لگے بار بار اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کر رہے تھے وہ تھوڑے سے نارمل ہوئے میں نے کہا بابا پلیس مجھے بتائیں وہ کون ہے آپ اسے اتنا ڈڑ کیوں رہے ہیں حالانکہ غلطی اس کی ہے میں اسے اچھا سبق سکھانا چاہتی تھی بابا نے کہا بس خاموش ہو جاؤ دعا کر کوئی مسئیبت ہمارے گلے نہ پڑ جائے کیونکہ جس سے تم پاگل لڑکا کہہ رہی ہے اور جس کے موپے تم نے تھپڑ مارا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے باس کا اکلوتا بیٹا ہے میرے باس کی جان جس چڑھیا میں مقین ہے وہ ان کا بیٹا ہے اور میں ایک دم سے سکتے میں آگئی میں نے کہا وہ پاگل جاہل گوائے کہ اتنے بڑے بسنس مین کا بیٹا ہے وہ بھی اکلوتا میں تو جیسے سکتے میں تھی کیونکہ میں نے بابا سے سنا تھا ان کا ایک ہی بیٹا ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا ہوگا میں نے کہا بیٹا ہے تو کیا ہوا غلطی تو اس کی ہے نا بابا مجھے دیکھ کر تلخی سے مسکرانے لگے کہنے لگے تم نہیں جانتی ہم ملازم ہیں بیٹا دعا کہو کہ اس غلطی کی سزا زیادہ بھیانک نہ ہو کیونکہ وہ بہت صحیح پھڑا سا لڑکا ہے اگر کہیں بھی آفس میں یا کہیں بھی کسی لڑکی کے ساتھ صحیح آم بتتمیزی کر لے تو اس لڑکی کی جڑیت نہیں ہوتی آگے سے اسے روک سکے کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے اس کے ساتھ پنگا لینا کس قدر مہنگا پڑ چکا ہے دو سال پہلے باس کی سیکٹرین نے اس کے ساتھ آفس میں بتتمیزی کی تھی اس کا ڈبٹہ نوج کی اتایا دیا اس نے کہا تھا تم مجھے بینہ ڈبٹے کی اچھی لگتی ہو سیکٹرین نے اس کے موپے تھپڑ مہا دیا باس بھی دیکھ رہی تھی حالانکہ وہ جانتے تھے قصور ان کی بیٹے کا مگر انہوں نے کھڑے کھڑے اپنی سیکٹرین کو جوب سے نکال دیا یہ نہیں سیکٹرین کے ساتھ اگلے اس کے اپارٹمنٹ میں زیادہ کی گئی اس نے خود خوشی کہہ لی سب کو معلوم تھا زیادہ کیس نے کی مگر جیسے ساپ سونگیا تھا سب کو کوئی بھی اس کے حق کے لیے اپنی زبان کھولنے کو تیار نہیں ہوا بٹے یہ دنیا ظالموں سے بھر پڑی ہے تم لوگوں کو آج تک تم لوگوں کو آج تک بچا بچا کے رکھا ہے اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ آج ارسلان آفیس آئے گا تو میں تمہیں کبھی بھی اکیلہ نہ چھوڑتا غلطی میری ہے اب کیا ہوگا میں تو اپنے باپ کی بات سنکی ابھی تک سانس روکے بیٹھی ہوئی تھی اس قدر ظالم کیسے ہو سکتا ہے کوئی اور آفاقہ فندی آج سے انسپاہر تھی ایک تم سے مجھے ان سے شدید نفرت ہونے لگی جو اپنے بیٹے کے لیے کسی کو بھی ظلم کا نشانہ بنا سکتا تھا میں نے کہا مجھے یہاں جواب ہی نہیں کہنی ایسے ہم ظالم لوگوں کے آفیس میں مجھے جواب نہیں کہنی بابا بابا کہنے لگے دعا کرو احسن اس واقعے کو بھول جائے وہینا بہت بڑا ہوگا بابا ابھی تک پرشان تھے میں نے انہیں تسلی دی مگر جب اگلے روز بابا آفیس گئے تو پھر لوٹ کہنے آئے میں سارا دن گھر میں بچین رہی مجھے بار بار بابا کی فکر ستا رہی تھی مگر انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ گئے مجھے دیڑ ہو جائے تو تم بالکل بھی کالس کر رہی تھی انہیں مگر وہ نہیں آ رہے تھے سو اتحال بڑھتی جا رہی تھی گھر والوں کو اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا یہ سب کچھ بابا اور میرے درمیان میں تھا جب میں گھر سے نکلنے والی تھی تو اچانک ہمارے گھر میں پلیس آ گئی ادھر ادھر کچھ تلاش کرنے لگی ماما بھی ایک دم سے حواظ باغتا ہو گئی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے میں نے تو اپنا سر پکڑ لیا میں نے کہا یہ کیا بتمیزی ہے اب ہمارے گھر میں اس کے کیا تلاش کریں پلیس والا کہنے لگا تمہارے باپ نے کمپنی میں بہت بڑا کھٹلا کیا ہے ہم اسے ریسٹ کر چکے ہیں سنی امیاری کے اس نے آفاق آفندی کے کچھ پروپٹی کے انتہائی آئی ہیں ان سے دھوکے میں سائن کروا کے اپنے لوکر میں رکھے ہوئے ہیں ہم وہی تلاش کرنے آئے ہیں اگر وہ داکومنٹس چیان سے پر آمد ہو گئے تو تمہارے باپ کو بہت بڑی سزا بھکتا نہیں پڑے گی اور میں سب کچھ سمجھ چکی تھی جو بات بابا کل کہہ رہی تھے دعا کر کچھ بیا نہ ہو وہ دعا عرد ہو چکی تھی ہمارے ذات بہت بڑا ہو چکا تھا میری ماما کی ہاتھوں کے تو توتے اڑ گئی کہنے لگی میرے شہر ایسے نہیں ہیں انہوں نے تو کبھی ایک روے کی بھی ہیڑا پھیڑی نہیں کی آج تک کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مگر انہوں نے پورے گھڑ کی تلاشی لے ڈالی پھر وہ انسپیکٹر میں بابا کی کمرے سے ایک فائل باہر لے کر آیا ہوا میں لہڑا کر مجھے بتایا کہ یہ وہ فائل ہے اس پر بہت مضبوط کیس بنے گا ساری زندگی جیل میں سڑے گا ایک دم سے مرے کھون میری ایگو میں تیزی صد دورنے لگا میرا بس نہیں چل رہا تھا اس کا موں نوچ لوں کیونکہ یہ فائل میں اچھی طرح ایسے جانتی تھی ابھی ابھی اس نے میں بابا کے لوکر لاکر چھپائی تھی اور وہاں سے برامت کی تھی ایسی کوئی فائل میں بابا کے لوکر میں نہیں پڑی تھی مگر ہم لوگ مجبور تھے ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں تھی نہ ہی کوئی اختیارات تھے یہ لوگ جاتے جاتے ہمیں خیر خالی کہنے کی تمکی دے گئے ہم لوگ رہا تھا رہا تھا سڑک پہ آگئے میری بلندیوں پر انہیں کے سائے خواب اپنے کٹے پڑوں کے ساتھ خاک کالود ہو چکے تھے مگر میں نے ہمت نہیں ہائے اگر میں ہمت ہار کے بیٹھ جاتی تو سب کچھ ریت کی مانت مٹھی سے سلک جاتا کیونکہ میں جانتی تھی ان سب چیزوں کا حل کیا ہے میں کس طرح اپنے باپ کو وہاں سے نکلوا سکتی تھی اگلے روز میں اس کمپنی میں دوبارہ گئی جہاں پر میں نے آنے کی قسم کھائی تھی جیسے ہی باس کی آفیس میں گئی وہ کرسی پر ٹانگ پر ٹانگ جمع کر بیٹھے تھے مجھے اسے نفرت محسوس ہو رہی ساتھ والی کرسی پیس کا بیٹا بیٹھا اپنی دونوں ٹانگیں میز پر سامنے رکھیں لسی ڈی پر کارٹونز دیکھ رہا تھا میں نے خود کو نارمل رکھا دستک دے کر اندر آنے کی اجازت طلب کی آفاق انسندی نے مجھے سر سے بلے کر پاؤں تک گہری نظر سے دیکھا مجھے دیکھا ایک تنظیہ مسکرات اپنے چڑھے پر دوڑائی سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا مگر میں وہاں بیٹھنے نہیں آئی تھی ان سے ڈیل کرنے آئی تھی اپنے گھر کی خوشی سکون اور اپنے آپ کو واپس حاصل کرنے کے لیے میں ان کے سامنے کوئی سی پر ٹانگ پر ٹانگ جمع کر بیٹھ کے بلکل انہی کی طرح وہ ایک دم سستاشی نظر سے مجھے دیکھنے لگے کہنے لگے تمہاری حمد کو داد دیتا ہوں مجھے ایسی باہمد لڑکیاں بہت پسند ہیں جو کرائیسز میں بھی اپنے جذبات کو متوازن رکھتی ہیں ارسل بھی آگے چھکے مجھے دیکھنے لگا پھر اپنے باپ کو دیکھا اور کہاں دیکھا بابا اسے حاصل کرنے کا کیا طریقہ اپنایا ہے میں نے اب کب میری قابلیت پر پھروسہ کرنا ہی ہوگا میں کوئی پاگل واگل نہیں ہوں یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ ایک بھائے پھر سے گلہ پھار کر ہنسنے لگا تھا اب واقف اندینیوں سے ناکواری سے دیکھا اور کہاں میرے بیٹے نے تمہیں کیا کہا ہے تم پاگل ہو تمہیں جیسے ذہین اور شات انسان میں نیاش تک نہیں دیکھا تو نہیں اچھو مرضی سمجھے مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہیں دیئے تو میں کسی بھی انسان کو تذکر کر کے تمہارے پاس لائے سکتا ہوں چاہے وہ میرا پھروسہ مند مینیجر ہے کیوں نہ ہو میں ان کی بے لگام باتوں سے اندر تک کھولنے لگی مگر میں نے اپنے تاثرات کو بالکل نارمل لگا کیونکہ میری آفر کے بھی کہا ہی وہ میری ڈیل مان چکے تھے افاق افندی کہنے لگے ویسے تو میرے بیٹے میں کوئی بڑا ہی نہیں مارٹی ہے مگر ایک عادت اس کی ذرا خراب ہے اکثر یہ مجھے مشکل میں گرفتار کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر یہ ہر دوسرے تیسرے لڑکی پر اپنا غصہ ہوتا ہوتا ہے چنون اتارتا ہے اگر وہ اسے گھر میں دستیاب نہ ہو تو یہ آفس میں آ جاتا ہے بچائی نننی منی سی لڑکیاں میری بیٹے کی بتمیزیوں سے ٹرچ جاتی ہیں اکثر تو شکایت لگا دیتی ہیں سوشل میڈیا کو استعمال کہتی ہیں مگر انجام انہیں بھکتے نہ پڑتے کیونکہ وہ تمہاری طرح ہماری طاقت سے بے خبر ہو گئے بے وکوفی کر جاتی ہیں پھر بعد میں ہمیں سبلہ سوائی پر آ جاتی ہیں جیسے تم یہاں موجود ہو مگر تم میں اور ان لڑکیاں میں فرق یہ ہے کہ تم میرے بیٹے کو پسند آ گیا وہ کسی بھی قیمت پر تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے میں اس بات پر سوچتی ہوں میں اسے کوئی گھارٹے کا سودا نہیں ہے نہ ہی تمہارے لیے نہ ہی میرے لیے میں نے ادھر ادھر امو ماری نہیں کرے گا یہ کہتے ساتھ ہی دونت زور سے ہنسنے لگے جیسے میں ان کے لیے کوئی کھلونا ہوں ان کی باتیں مجھے اندھر تک ہلا کے رکھ رہی تھی مگر میں نے خود کو مضبوط ظاہر کیے بیٹھ رہی کہنے لگا تمہارے باپ کل ہی جیل سے رہا ہو جائے گا میری کمپنی میں جاب بھی کہنے لگے گا مگر اس کے لیے تمہیں اپنا آپ میرے بیٹے کے حوالے کہنا ہوگا ہمیشہ کے لیے وہ تمہارے ساتھ جو مرضی کہے تم کو یہ اتجاج نہیں کروگی کیا تمہیں یہ ڈیل منظور ہے اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا میں نے اپنے خوش کھونٹوں پر زبان پھیڑی پھر ایک گہری سانس لی اور کہا مجھے منظور ہے میں اپنے باپ اور اپنے گھر والوں کے لیے اپنی جان تک دے سکتی ہوں میں نے ٹھوس لہچے میں کہا اور وہاں سے باہر آگئی مگر میں جانتی تھی میں جس وجود کے ساتھ آفس میں گئی تھی اس وجود کے ساتھ باہر نہیں نکلی تھی اور بہت بھاری ہونے والے تھی مگر میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا اپنے باپ کو بچانے کے لیے میں ساری رات تید اور تکلیف سے کڑاتی رہی مگر مجھے ایک پل کے لیے میندین نہیں آئی وہ میرے پہلوں میں خوابی خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا میں اتنی بے بس تھی کہ اسے نفرت کا اصحار بھی نہیں کر پائی صبح کی آزان ہونے لگی میں اٹھ کر شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی سسکتی رہی کلستی رہی جب نماز پڑھ کے اپنے لیے بے تہاشہ صبر اور حمد کی دعا مانگی کیونکہ ارسل کے ساتھ پاکی دن رہنے کے لیے مجھے بے پاہنا ڈٹھائی اور حمد کی ضرورت تھی ایک رات میں میری جان نچوڑ چکی تھی مگر میں پھر بھی اپنے آپ کو سمیٹے اٹھ کھڑی ہوئی صبح کی اجالے پھیلنے لگے تھے میں نیچے لاؤنچ میں آگئی وہ شہانہ تیز کا لاؤنچ بلکل خاموش اور سردہ سا لگ رہا تھا مجھے اپنے گھر کا چھوٹا سا لاؤنچ یاد آگیا جس میں ہر وقت ہم دونوں بہنوں کی کلکاریاں گونچتی تھی ماما کی چند چند نوازیں لگاتی تھی ساتھ میں ڈانٹی بھی تھی مگر بابا ہمیشہ ماما کو ڈانٹ کر کہتے تھے کچھ سیا بیگم میری بیٹھوں کو کچھ مت کھا کریں ماما کہتی آپ نے انہیں سر پہ چڑھا رہا کہتے ہیں اتنے الارڈ اچھے نہیں ہوتے اگر زندگی میں کوئی مشکل وقت آ جائے تو پھر اس کو کیسے فیس کریں گی ہمت نہیں رہتی مجھے بے اختیائے ماما کی یاد آگی بابا کا خیال آیا ایک دم سے مجھے بے چین کر گیا کیونکہ افاق افندی کے مطابق کلیات وہ جیل سے رہا ہو چکے تھے مگر میں ان کے خیر پہنچنے سے پہلی وہاں سے آ چکی تھی سادگی سے میرا نکاح ہوا تھا میری موہ بہن بے بسی سے رو کے مجھے رخصت کر رہی تھی مگر میرا ایک آنسو نہیں نکلا کیونکہ میں انہیں مزید کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی میرا دل بہت چاہ رہا تھا کہ بابا کی خیریت معلوم کروں مگر میرے پاس موبائل نہیں تھا کچن میں شاید ملازمہ ناشتے کی تیارگا میں مصورت تھی اس لئے کھٹر پھٹر کی آواز میں کانوں میں گونج رہی تھی جو میرے خیالوں میں دخل اندازی کر رہی تھی اچانا کی آفا کفندی اپنے کمرے سے نکلے انہوں نے ٹریک سوٹ پہنے رکھا تھا شاید وہ جوگنگ کے لئے جائے تھے مجھے زندہ سلامت کھڑے دیکھ کر تنزیہ مسکڑا کر کہنے لگے شکینت تمہارے وقت بہت اچھا گزر گا میرے بیٹے کی سنگت میں کیونکہ وہ تمہیں ٹوٹ کر چاہتا ہے اتاولہ ہوا جا رہا تھا شادی کے لئے وہ انتہائی بشہرمی سے مجھ سے رات کی کہانی پوچھ رہا تھا میں نے اپنا ڈبٹا اپنی گردن کے مزید گرد لپیٹ لیا تاکہ کم اس کا مند کے سامنے میرا پڑھتا رہا جائے مگر وہ اس کا باپ تھا اپنے بیٹے کو اچھی طرح جانتا تھا وہ باہر جانے لگے میں نے کہا کہ میں اپنے باپ سے مل سکتی ہوں کہنے لگے ہاں انہیں رات کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا بے خیرگت درگافت کر لو جانا چاہو تو جا سکتی ہو میں ہی ساتھ چلی جانا وہ بلکل نائمل انداز میں اطلاع دے کر چلتا بنا اس کی بات سن کر میں اندر سے دیل گئی جس باپ کے لئے زندگی میں اتنا بڑا چھوکا کھیلا تھا وہ زندگی اور موت کی کشم کشمی تھا میں اندر تک کھیل گئی میرے آنکھوں میں آنسو بہنے لگی مگر یہاں کوئی میرے آنسو صاف کرنے والا نہیں تھا شاید میری لا متنائی عزیتوں کا دور شروع ہو چکا تھا یہاں ہسپٹل پہنچی تو مامو اے فیضہ کے گھرے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رہانے لگی مجھے دیکھ کر دونوں مجھ سے لپڑ گئیں اور میں بلکل سکتے میں آگئی کیونکہ سفید کفر میں لپٹی کسی کی لاش کو سٹریجر پر لائے جا رہا تھا اور پتہ نہیں وہ لاش میں باب کی تھی یا شاید اپنی جان سے پیارے بیٹی کا دکھ چھیل نہیں پائے وہ چل بسے ہمیں اس بے رہم دنیا کے حوالے کر کے مگر میرے بابا کے ساتھ میں بھی مر گئی تھی بس اب ایک دھانچہ باقی بچا تھا جس کے اندر ٹوٹی بکڑی سانسے باقی تھی اس کے بعد سب کچھ بدل گیا کیونکہ میں بدل گئی جس کی زندگی کے لیے میں نے موت کی کونے میں چھلانگ ماری تھی وہ پھر بھی نہیں بچ پائی مگر اب میں نے دھان لیا تھا اور اس چیز کا بندلہ افاق فندی سے لوں گی وہ سب کچھ چھین لوں گی جس کے بلبوتے پہ وہ خدا بنا بیٹھ ہیں اس کا سب سے پیارا بیٹا اس سے ایسی حذیت دوں گی کہ وہ اس کی حالت دیکھ کے موت مانگے گا مجھے کیا کہنا ہے میری بلیک ہیلڈ کیٹکٹک سفیر ماربل پر ایک اداس تھن بجاتی جا رہی تھی میں نے اپنی آنکھوں پر سیاہ چشمہ اتار کر کمپنی کا تائرانہ جائزہ لیا آج میں اس کمپنی کی ٹریکٹر کی حیثیت صدا کر رہی تھی جہاں سے دو سال قبل ایک میں جاپ انٹریویو کے لیے آئی تھی ہر کوئی سر چھکا کے مجھے سلام کر رہا تھا اور میں سر کھم کر کے انہیں جواب دے تھی آفیس پہنچی تو مجھے دو سال پہلے والے مناظر یاد آگئے جب میں افاق فندی اور اس کے پاگل بیٹے سے ڈیل کہنے آئی تھی اپنے باپ کی زندگی کی عوض خود کو سونپ نہیں آئی تھی مگر وہ جب نہ رہا تھا میرا مقصد بھی بتل گیا ان باپ بیٹے پر حکم رانی کرنا چاہتی تھی ان کو اپنے اشاعر پر نچانا چاہتی تھی ان کو اپنا اس قدر عادی بنانا چاہتی تھی کہ میرے ایک اشاعر پر بھاگتے چلیاں جانتی تھی یہ سب کچھ آسان نہیں تھا آج اس کو اسی پر بیٹھ کر سب کچھ حاصل کرنا آسان نہیں تھا مگر ایک چیز ہوتی ہے جس سے استعمال کر شروع میں ارسل مجھ پر بہت زیادہ حیوانیت پہتی مجھ سے گہر انسانی سلوک کیا کیونکہ شاید اسے میرے وہ تھپڑ بہت مایوب لگا تھا مگر وہ نفرتوں کا عادی نہیں تھا اسے محبت ہی راس آتی تھی اس کے مزاج کو آہستہ آہستہ سمجھنا شروع کیا آخر سڑیل گھوڑے کو کس طرح لگان دی جا سکتی ہے یہ بھیت بھی مجھ پر جلدی ہی کھل چکا تھا آفاک اور فیملی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو تھوڑی سی توجہ اور محبت دے سکیں اس نے دنیا جہان کی دولت اس کے قدموں میں ٹھہر کر رکھی تھی مگر اس شخص کو دولت نہیں بس تھوڑی سی توجہ لگاؤ چاہیے تھا جب مجھے یہ بات سمجھ آئی تسائی گھتیاں سلائنے لگی میں نے اپنی زندگی میں جتنی عذیت اور تخلیفیں صحیح تھی اس کا خاتمہ ہونے والا تھا مجھے بلاخر یہ عراض معلوم ہو گیا میں اپنا بدلہ کس طرح سے لے سکتی ہوں میں نے ارسلہ فندی کو اپنی محبت کے سراب میں ایسا پھسایا کہ وہ میرے علاوہ سانس لینا تک بھول گیا آہستہ آہستہ میں نے اس کا ذہن اس کے باپ کے خلاف کرنا شروع کر دیا جس ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج چل رہا تھا اس سے لے جاتے تھے ڈاکٹر کو میں نے خرید لیا وہ مہنگی گفت بیچ گیا جو مجھے ارسل آئے دن لاکھے دیتا تھا یہ اس ڈاکٹر نے ارسل سے کہہ دیا کہ اس کا باپ اس سے ٹھیک نہیں ہونے دے رہا جب اس نے وجہ پوچھی تو وہ بھی میرے پاس جواب تھا میں نے اس لڑکی کو افاق افندی کے پیچھے لگا دیا بہکانے کے لیے اس کے ساتھ چند نظیبہ تصاویر بنا کر ارسل کو دکھا دی اس لڑکی نے ہمارے کھڑا کر اعتراف کیا کہ وہ افاق کے بچے کی ماں بننے والی ہے اٹھکایا پانا چاہتا ہے جو آئے دن اپنے باپ کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے ارسل کو بہت گہرہ صدمہ لگا اس نے مجھ پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا کیونکہ جو محبت اور توجہ میں نے ان دو سالوں میں اسے دی تھی وہ اس کا باپ زندگی بھر دینے میں ناکام رہا بشاقہ فاوک اپنے بیٹے کی خواہش اور خوشی کے لیے کسی عام مسلوم انسان کی زندگی تو خراب کر سکتا تھا مگر چند مرد اپنے بیٹے کے پاس پیٹھ کر اس کے دل کا حال نہیں سن سکتا تھا اگر وہ چاہتا کیا تھا کیونکہ وہ اپنے بزنس کو پھیلانے میں سہتا پیٹ بیزی تھا وہ اسی کی کمزوری سے فائدہ میں نے اٹھایا رفتہ رفتہ ارسل آفاق سے بدل ہوتا چلا گیا میں کہتی گئی وہ کہتا چلا گیا میں نے پہلے ارسل کے نام کہوائی ارسل سے دستخط کہوا کہ اس کی گائیڈرین کی حیثیت سے اپنے نام کہوائی کمپنی آفاق کو جب معلوم ہوا تو پانی سہ سے اُلٹ چکا تھا پاکستان نے اسے کمپنی میں آفاق کا کوئی حصہ نہ تھا اس نے مجھ پر ایک ایس کہنے کی کوشش کی مگر تب ہی میں نے ارسل کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا میں بس خاموش تماشائی تھی باپ بیٹے کی جنگ سے لطف اٹھا رہی تھی آفاق کو اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ پاکستان سے چلے گئے کچھ دن بعد ہمیں معلوم ہوا ان کو فالج کا اٹاک ہوا ہے اس کے علاوہ ہارٹ پیشنٹ بھی تھے یہ سنکر دکھ ہوا مگر میں اندر تک سرشایت ہی میں جاتی تھی اسے ایسی سزا ملے کہ دبائے اپنے بیلوڑوں پر کھڑا نہ ہو سکے اپنے باپ کو پاکستان لیایا آفاق اب بلکل بستہ سے لگ جگا تھا ایک طرح سے اس کا مروں ٹیڑا ہو گیا بیونے ملک اس کی کمپنی میں اس کے مینیجر نے دھوکہ کیا اور اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا اس کی حالت مردوں سے بتر تھی اسے دیکھ دیکھ سکون محسوس کرتی تھی کیونکہ مجھے اپنے مرے ہوئے باپ کا چیڑا نہیں بھولتا تھا ارسلہ پہلے سے کافی زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا اس میں کوئی بچپنا نہیں تھا وہ بس میرے اشاروں پر چلنے والی ایک کٹ پتلی کی طرح تھا پھلکل میرے لئے بے ضرر اور فضول آج میں آفیس میں ٹانگ پر ٹانگ جمع کر بیٹھی تھی اپنے ماضی کو یاد کر رہی تھی جس میں عذیتیں تھی درد تھا تکلیف تھی وہ درد جو ان لوگوں نے دیا تھا جب خود عذیت میں مبتلا تھے انہوں نے نہ جانے کیوں میرے اندر کوئی خوشی نہیں تھی میں اس طرح انتقامیوں بننا نہیں چاہتی تھی مگر جب سالموں کے ہاتھ نہ کھینچے جائیں تو نہ جانے کتنے مسلم لوگوں کو کچل کے رکھتا ہے لوگ ساری اپنے پوری ہو چکی تھی مجھے ان کا سہارہ بننا تھا جب میں ارسل سے چند دن دور رہ جاتی تو اس پہ پھر پاگل پن سوائے ہونے لگتا مجھے اب اس پہ ترس نہیں آتا تھا نہ ہی نفعت کا جذبہ تھا کیونکہ میرا انتقام پورا ہو چکا تھا میں جانتی تھی مجھے ارسل کے ساتھ ساری زندگی رہنا تھا اسے چھوڑ دینے کا فیصلہ کرے کہ اس کی جان لے لینی تھی کیونکہ یہ بات تو میں جانتی تھی کہ اس نے مجھے کسی دوسر عباد پر اعتبار کہنے اور محبت کہنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا نعم جذبے سعد پر چکے تھے اور شاید میں اس کی آدھی ہو چکی تھی مگر مجھے اس سے محبت نہیں ہوئی تھی